السلام علیکم دوستو میں اس وقت موجود ہوں مورکم ٹرین اسٹیشن کے اوپر اور یہاں سے میں آپ لوگوں کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو کے ساتھ جوائن کر رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ یوکے ویزٹ ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں ٹوینٹی ٹوینٹی فور کے اندر وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کا ویزا ریجیکٹ نہ ہو تو کونسی ایسی باتیں ہیں جن کا ان کو خاص خیال رکھنا ہے تاکہ ان کا ریجیکشن ریٹ کم سے کم رہے تو آج کی ویڈیو کے اندر میں ڈیٹیل میں کچھ ڈسکشن کروں گا میری ٹرین کے اندر ابھی تقریباً پچیس منٹ ہیں تو سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر ویڈیو بنائی جاتا ہے آئیے دوستو آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں لیکن ہمیشہ کی طرح جیسے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو پہلے سبسکرائب کرلیں اور نوٹیفکشن کو آن کرلیں دوستو جو لوگ یوکے ویڈیو ویڈیو اپلائے کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کو ہمیشہ میں کچھ چیزیں خاص کر گائیڈ کر رہا ہوتا ہوں تو میں آج بھی آپ لوگوں کو کٹیگوریکلی سمجھاؤں گا کہ کس طرح سے آپ اپنی یوکے ویڈیو ویڈیو کی جرنی پلان کر سکتے ہیں سب سے پہلے نمبر پہ تو دوستو امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ نے دیکھنی ہے کہ آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ ایکسپائر کب ہو رہا ہے اگر آپ کا پاسپورٹ اگلے ایک سے دو سال کے اندر اندر ایکسپائر ہو رہا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اس کو کم سے کم اگلے دس سال کے لیے رینیو کرا لیں تاکہ آگے جب آپ کے پاسپورٹ کے اوپر جو ہیں وہ سٹیمپس لگتے آ رہی ہوں ویزا گی تو وہ اسی پاسپورٹ کے اوپر رہے ہیں جس پہ آپ ٹریول کر رہے ہیں تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے دوسرے نمبر پہ آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ آپ کو اپنی بینک کی سٹیٹمنٹ دیکھنی ہے کہ کیا آپ کی بینک کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ یہ دسٹیفائی کر سکے کہ اگر یوکے آپ کو ویزا دیتا ہے تو آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ یہاں پہ آکے نہ صرف اپنا خرچہ اٹھا لیں گے بلکہ پیچھے پاکستان میں بھی آپ کے اور انڈیا کے اندر جو لوگ اپلائے کر رہے ہیں ان کا خرچہ چلتا رہے گا دسٹربنس نہیں ہوگی کسی چیز کی اور انکم اسٹریم جو ہے وہ آپ کی فلو کے اندر ہے سب سے امپورٹنٹ بات انکم اسٹیٹمنٹ کے اندر یہ ہوتی ہے کہ عام طور پر میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں کیش کی ڈیلنگ بہت زیادہ ہوتی ہے کہ بھئی کیش جمع کرا دی ہے اکاونٹ کے اندر تو ایسا تو کہیں نہیں ہے کہ آپ کے اکاونٹ کے اندر کیش ڈیپوزٹس ہو رہے ہیں کیونکہ کیش ڈیپوزٹس جو ہوتے ہیں اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا منی ٹریل نہیں بن رہی ہوتی تو اگر آپ کوئی کیش ڈیپوزٹس کرتے ہیں اور وہ بہت بڑا کیش ڈیپوزٹس ہے مثال کے طور پر پانچ لاکھ دس لاکھ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس ساتھ اٹیچ کرنا چاہیے کہ بھائی یہ پانچ لاکھ روپے جو ہیں میں نے کوئی چیز بیچی تھی میرے کسی دوست نے مجھے دی تھی کوئی گف ڈیڈ ہے جو بھی ہے وٹسوائیور آپ نے اس کو ڈاکومنٹری جو ہے نا وہ آپ کو اپنے ٹیکس لیٹنس پورے کے پورے جمع کرانے اب ٹیکس لیٹنس پورے سے پورے جمع کرانے سے میرا مطلب کیا ہے ابھی دوہزار چوبیس چل رہا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دوہزار چوبیس کے اندر اپنا ٹیکس لٹنس جمع نہیں کرایا ہوگا تو میں ان کو بولوں گا کہ اگر وہ ویزا اپلای کر رہے ہیں سب سے پہلے اپنا ٹیکس لٹنس جمع کرالے اور ٹیکس لٹنس کے ساتھ اپلائے کریں کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی credibility بڑھ جاتی ہے تو تیسرے نمبر پہ آپ کو یہ دیکھنا ہے اپنی income statement نکال کے رکھ لیں اور ساتھ اس کے tax return رکھیں دیکھیں کہ کیا آپ کی income statement آپ کے tax return سے justify ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی یہ سب سے important چیز ہے UK کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی early income mention کرتے ہیں 10 لاکھ روپے اس کے حساب سے ان کی مہانہ income ہو گئے 80 90 ہزار روپے لیکن ان کے account کے اندر 30 لاکھ روپے پڑے ہوئے تو یہ justify نہیں ہو سکتا کہ جب آپ کی پورے سال کی income 8 سے 10 لاکھ روپے ہے تو ایک ساتھ آپ کے مہینے چھ مہینے کے اندر آپ کے account میں 30 لاکھ کیسے آئے آپ یہ کیسے justify کریں گے تو ہمیشہ دیکھیں کہ آپ جو ہے نا وہ tax returns اپنے اتنے ضرور mention کریں جو justify کر سکے کہ ہاں بھئی میرے account میں جو پیسے ہیں وہ اتنے ہی ہیں وہ declared ہیں اور میں نے کہیں پر بھی اپنے پیسے جو ہے نا وہ hide نہیں کیے tax returns ہو گئے آپ کے income statement ہو گئی اب آپ کی باری آئیتی ہے کہ بھئی آپ جو ہیں اپنی جب visa application جمع کر آ رہے ہو تو آپ جو ہیں وہ اپنے travel tickets ضرور ساتھ attach کریں travel tickets کیا ہیں کہ وہ آپ کی journey کو جو ہے وہ اور زیادہ آپ یہ کہہ لیں کہ credible کر دیتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ جو بندہ ہے اس بندے نے اپنے tax returns پورے proper جمع کر آئے ہوئے ہیں اور tax returns جمع کر آنے کے علاوہ اس بندے کو پتہ ہے کہ بھئی مجھے جانا ہے کس تاریخ کو جانا ہے ticket اس کے پاس ہے journey کا اس کو پتہ ہے then آپ نے اپنی hotel bookings attach کرنی ہے اب hotel bookings کو attach کرتے ہوئے آپ نے دو باتوں کو ذہن میں رکھنے دوستے سب سے پہلے تو آپ نے جس بات کو ذہن میں رکھنا ہے hotel bookings کو جمع کراتے ہوئے وہ یہ کہ مثال کے طور پر آپ نے 10 دن کا stay بنایا ہے ٹھیک ہے 10 دن میں آپ نے منچسٹر میں لینڈ کر رہے ہیں آپ اور آپ نے لندن بھی جانا ہے آپ نے برمنگم بھی جانا ہے اور آپ نے قریب کی جگہوں پہ بھی جانا ہے اور آپ نے mention کیا ہے کہ آپ 9 کی 9 راتیں منچسٹر میں رکھ رہے ہیں تو یہ کوئی sense نہیں بن رہا ہے اس کا reason یہ ہے کہ لندن یہاں سے بہت دور ہے آپ ایک دن کے اندر جا کے لندن گھوم کے واپس منچسٹر میں آکے ڈھہریں گے ساکھ کوئی sense نہیں بنتا تو ہمیشہ ایک proper itinerary بنی ہے وہ day by day کہ day one آپ یہاں سے نکلیں گے منچسٹر میں رکھ گئے دو دن منچسٹر میں رکھے گھومے پھرے منچسٹر کے آپ برمنگم آئے برمنگم میں گھوما پھرہ وہی پہ رکھ گئے برمنگم سے آپ نکلے کہیں اور اس طرح سے آپ نے اپنے mind میں رکھنا ہے ایک اور important چیز یہ ہے جو آپ نے اپنے mind میں رکھ کے apply کرنا ہے اور وہ یہ کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ total itinerary اپنی لندن کے اوپر منائے تھے لندن ہے دوستو بہت expensive اگر آپ کی income statement کی trail بہت زبردست ہے اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر ایسا نہیں ہے تو میں آپ کو recommend کروں گا کہ آپ منچسٹر کے through apply کریں کیونکہ یہاں سے hotels بھی سستے ہیں چیزیں بھی سستی ہیں اور یہاں سے آپ کے chances بڑھ جاتے ہیں کہ ہاں بھئی آپ کو شاید visa مل جائے گا کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہاں پہ اتنی مہنگائی نہیں ہے as compared جو کہ لندن کے اندر ہے then آپ کو اپنا cover letter جو بنانا ہے cover letter بہت بہتر انداز میں بنانا ہے آپ نے وہ کس طرح سے بنانا ہے آپ نے اپنا cover letter کہ دوستو آپ نے اس کے اندر اپنی پوری کتھا لکھنی ہے کہ بھائی میں جو ہوں یہاں پہ جو آ رہا ہوں یہ میرا vision ہے اس لیے میں آنا چاہتا ہوں اتنے دن کا میرا stay ہے اور میں اس stay کے بعد واپس اپنی country میں آ جاؤں گا اب وہ کیسے یقین چلنے اس بات ہے اس کے لیے important ہے کہ آپ اپنے home ties جو ہیں وہ بہت ہی strong show کر رہے ہوں کہ بھائی دیکھیں یہ میرا frc 7 attach ہے یہ میرا mrc 7 attach ہے میرے یہاں پہ والدین ہیں میرے یہاں پہ بیوی بچے ہیں میری یہاں پہ job ہے آپ نے job satisfaction letter لے کے دیا ہوا ہو noc letter لے کے لگایا ہوا job کا کہ بھائی آپ کے boss کو بھی کوئی اتراز نہیں اگر آپ job کرتے ہیں یا اگر آپ business کرتے ہیں تو آپ نے business کی registration لگائی بھی ہوں trade mark registration لگائی بھی ہوں business کی دوسری registration لگائی بھی ہوں جو اس بات کو ثابت کرے کہ بھائی یہ بندہ کا UK آ بھی رہا ہے تو یہ کیسے یہاں پہ slip ہو جائے گا obviously اس کی اتنی ساری چیزیں پیچھے پاکستان کے اندر ہیں یا انڈیا کے اندر ہیں یہ واپس جائے گا یہ یہاں پہ رکے گا نہیں تو اس چیز کو آپ نے خاص کر دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنے home tie کے اوپر بہت زیادہ working کرنی ہے جتنے زیادہ strong home tie ہوں گے آپ کے اتنا زیادہ آپ کا جو ہے نا visa آنے کا chance ہوگا بہت سارے لوگوں کا visa صرف اور صرف اس لیے reject رہا تھا دوستو کیونکہ وہ strong home tie اپنی country کے ساتھ develop نہیں کر پاتے تو آپ نے اپنی country کے ساتھ strong home tie develop رکھنا ہے کہ بھائی میں جو ہوں یہاں پہ میں آؤں گا میں time سے آپ کی country leave کر دوں ایک اور important چیز وہ یہ کہ بہت سارے لوگ اپنی visa application کے ساتھ جو ہیں وہ travel insurance نہیں لگا رہے ہوتے travel insurance بہت important چیز ہے آپ نے اپنی visa application کے ساتھ travel insurance ضرور لگانی ہے اور جو چیز آپ cover letter کے اندر لکھ رہے ہیں وہی چیز آپ نے visa application form کے اندر بھی لکھتی ہے اور visa application form کے اندر کچھ چیزیں گھما گھما کے ہوتی ہیں جیسے آپ کے travel کے اوپر کتنا خرچہ آ رہا ہے اب مثال کے طور پر آپ کی income statement ہے پندرہ لاکھ روپے آپ نے لیکھ دیا کہ بھائی میرے travel کے اوپر خرچہ آ رہا ہے دو ازار پاؤن کیونکہ پاکستانی تقریبا ساتھ ساڑھے ساتھ لاکھ روپے بن گئے تو یار پندرہ لاکھ کے اندر سے چلو سمجھ میں آ گیا ساتھ ساڑھے ساتھ لاکھ روپے آپ پر خرچ ہو گئے لیکن آپ اس کو یہ بھی ضرور دیکھیں کہ بھائی travel ticket ہے کتنے کا اس وقت کم سے کم جو travel ticket آ رہا ہوتا ہے میرے حساب سے وہ چھ سو ساتھ سو پاؤن کا آتا ہے چھ سو ساتھ سو پاؤن کا اگر آپ کا travel ticket ہی خالی آ رہا ہے پھر آپ یہاں آئیں گے گومیں گے پھریں گے چیزیں کریں گے تو میرے حساب سے دو ازار پاؤن جو ہے وہ کتم ہے آپ کو آئیڈیالی ایک نائٹ کا بھی hotel جو یہاں پہ آپ لیتے ہیں کم سے کم وہ آپ کو ستر اسی پاؤن کا کم سے کم مل رہا ہوتا ہے اور اچھا hotel سو پاؤن کا جا کے مل رہا ہوتا ہے تو آپ کو یہ چیزیں ذہن میں رکھ کے اپنی ساری calculation کر کے hotel's کے rate دیکھ کے and then accordingly پھر آپ نے اپنا visa apply کرنا ہے دوستو یہ کچھ ایسی tips تھیں جو میں نے آپ لوگ اس لیے دیں کہ آپ لوگ جو ہے نا اگر ان چیزوں کو تھوڑا سا avoid کریں گے نا تو chances ہیں کہ آپ کا application ہے وہ reject نہیں ہوگی still اس طرح کی مزید videos دیکھنے کے لیے یا پھر رینومائی حاصل کرنے کے لیے آپ ہم سے contact کر سکتے ہیں 033-3599-811 پہ ہم نہ صرف پوری visa application process کرواتے ہیں بلکہ ہم consultancy بھی provide کرواتے ہیں تو بھائی ایک consultancy لے لو پہلے دیکھ لو کہ chances ہیں بھی یا نہیں ہیں اگر نہیں ہیں تو ہم آپ کو tips دے دیں گے ان کو follow کر کے آگے future میں chances آپ کے بڑھ جائیں گے I hope so میری ویڈیو آپ کو guide کرے گی اپنا بہت خیال رکھے گا السلام علیکم